نمسکر دوستوں اس بار انڈیا وشکب ہار گیا میں ہمیشہ اپنے ویڈیو میں جس بات کی چنتہ کرتا تھا گلتی سے وہ بات ہو گئی جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا انڈیا وشکب ہار گیا لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے بہت اچھا کھیلا ٹھیک ہے فانل میں ہارا ہم فانل میں ہم لوگ ہارے تو یہ اچھی بات ہے کہ فانل میں ہارے سیم فانل میں پہنچے کورڈر فانل اچھے سے جیتے تو کم جس کم ان ٹیموں سے ہم بہتر ہیں جو سیم فانل میں پہنچے نہیں پائے تو مجھے دکھ تو ہوا ہے اس میں کوئی دورائیں نہیں کی دکھ نہیں ہوا دکھ بہت ہوا اور جیسے بھارتی اور بھارتی چاہ رہتے ہیں کہ یہ وشکب ہمارے دیس میں آئے میں بھی چاہ رہا تھا یہ وشکب ہمارا ہونا چاہیے اور بہت سارے کورڑوں بھارتیوں کی من میں یہ اچھا تھی لیکن وہ اچھا نہیں ہو پائی اور جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ انشتہوں کا کھیل ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اگر یاد آ رہا ہو تو میں نے اپنے ویڈیو میں ہمیسے یہ کہا کہ یہ جو ٹیم اپنے نوز کو کول ڈاؤن کر کے کھیلے گی یہ وشکب پسکا ہوگا اور ہماری چالوں کو ہماری چالیں جس طرح سے ہم کھیل رہے تھے جو سٹیچے جی ہم نے اپنا ہی تھی شروع میں وہی سٹیچے جی آج تیرے نے اپنا کے ہم کو ہمارے ہی گھر میں پورا سب کچھ کر دیا تھا جیسے چوہا ہوتا ہے وہ نکل جاتا اس کی پوچھ رہ جاتی ہے تو وہی ہے ہم نے سب کچھ کیا پورے وشکب پہ ہم چھائے رہے ہم نے گیندوازی اچھی کی ہم نے بلے بازی اچھی کی ہم نے اچھے کیچ پکڑے اچھی فیلڈنگ کی لیکن این موقع پر جیسے میں کہہ رہا تھا چھو کر تو جو آسٹلیا سے جو ہم دو جار تین میں اور دو جار پندرہ میں اور یہ اس طرح سے ہار رہے ہیں تو یہ مطلب کہیں نہ کہیں ہمارا منوبل جو ہے کہیں ایک سائکولوجیکلی ہم بھی ہے جیسے پاکستان ہمیں سب ہم سے ہار رہے ہیں پیتی سال سے اوپر ہو گئے ویسے ہی یہ بھی جو ہے ہم آسٹلیا سے ایک جو ہمارا جو مینٹل بلوک ہے نیو جیلینٹس کی خلاف تو ہم نے کیا اچھا ان سے جیتے ہم لیکن آسٹلیا خلاف نہیں جیت پا کوئی بات نہیں اچھا کے لئے سائن فانل میں ہارے دکھ ہوا دو دن تک بہت اچھا نہیں بنانے کی ویڈیو اگر جیتی تو شاید اس کے دوسرے دن بن جاتی ویڈیو تو اس قررنٹ سے جو ہے انیس تاریخ کو ہوا وشکاپ اور جو ہے آج تیس تاریخ ہو گئی آج میرا مائنڈ پھلا سا نارمل ہویا میں آج جو ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور زیادہ سم اچھا نہیں کروں گا بس دو چار باتیں اپنی بتانا چاہتا ہوں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو پردرشن بھارتیوں کا تھا وہ ہمیں سے یاد رکھا جائے گا جب بھی وشکاپ ہوگا تو اس وشکاپ کی باتیں سب سے الگ ہوں گی کیونکہ جو پردرشن کیا ہے ٹیم نے کھاڑیوں نے لگاتار جو میچ جیتے ہیں کیول فائنل میں ہارے تو یہ بھی سب بات کریں گے شمی کی بارے بات کریں گے روح شرما کی بارے بات کریں گے کوئلی کی بارے بات کریں گے انہوں نے جو پچاس شتک کی اس کے بارے بات کریں گے اور گیل راہول شبم گیل اور بھی جڑے جا جتنے بھی کھراری ہیں جن کا یوگدان تھا اس وجہ رتھ میں فائنل فائنل سے پیرے تک کا وہ سب جو ہے لوپا یاد کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہی کرکیٹ ہے انشتاؤں کا کھیل ہے اس سے زیادہ دن نہ لگائیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ٹیم جیتے اور ایک بات اور کی آسٹیلیا وشکب جیتنے کے بعد میں جب وہ گھر گئی تو اتنا مطلب ان کی ٹیم نے ان کو بہت سہستہ سے لیا مطلب ان کی ٹیم کی کھراریوں کو اس دیس کے بات سے جیدہ گرم جسی شاگت نہیں کیا بہت اکہ دکھر لوں گا آئے تھے تو مطلب ان کے لیے یہ ایک طرح سے مطلب نارمل چیز ہو گئی آسٹیلیا کے لیے وشکب جیتنا اب ایک نارمل چیز ہو گئی کیونکہ وہاں پر ان کے دیس میں یہی وشکب ہم کہیں سے جیت کے آتے تو خواہی اڈے پہ گاڑیاں اور ریالی نکلتی لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ دکھاتا ہے کہ آسٹیلیا کے لیے یہ وشکب جیتنا بہت عام عام سی بات ہے اور وہ نارمل ہو کے دوسرے میچ میں فوکس کر رہے ہیں تو ہم بھارتیو کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو 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 فائنل میں ہم جو اندھم سے گیوپ کر دیتے ہیں جبکہ سب کچھ ہونے کے بہت ضرور اس سے ہم کو جو ہے اوبرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے تھوڑا سا بہت کہتے ہیں ہرکولین ٹاسک یہ کٹن کار رہے ہیں اور اس کار کو انجام دینا پڑے گا یہ آسانی سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم پہلے بھی ہم دو جار تین میں بھی بلکل پاس پہنچ گئے تھے آسٹیلین نے ہرایا پندرہ میں بھی ہم کو آسٹیلین نے ہرایا اور اب تئیس میں سب سے برا تئیس کا ہے کیونکہ اس میں پھلے ہم بشکہ پھار گئے ہوں لیکن ہم صرف سے اس ٹیم ہیں ابھی جو استطیق ہے اس میں ہم صرف سے اس ٹیم ہیں ٹھیک ہے ایک میچ جیتنے سے یا ہارنے سے کوئی کوئی ٹیم کا پردرشن کے اثر نہیں پڑتا لیکن منوبل ہاں جرور منوبل جرور کم ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے منوبل ہی جو ہے کافی میچز میں سہایک بھی سیدھوتا ہے لیکن ہمارا منوبل فائنل کے میچ میں کچھ زیادہ ہی تھا اس کا پیچھے بھی بہت سارے کارن تھے کہ اتنے کروڑوں اور لوگ بھارتیوں کو وچ کر رہے تھے اور کہیں نہ گئی ایک پریشر بھی تھا بھارتیوں کے اوپر یہ میچ اور جیتنا ہے یہ میچ اور جیتنا ہے تو وہیں پہ جو ہے نروسنیس آگئی اور آشتیلیا بھی پورا سٹیڈی کر کے آئی تھی ان کو معالم تھا کہ یہ میچ ان کے لئے کتنا اہم ہے کتنا ایپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پورا میچ جیتے ہوئے ہیں ان کو پریشر میں لائے جا سکتا ہے اور آشتیلیا نے وہ چالے چلیں اور اس میں ہم فستے گئے اور جیسا کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دو سو سولہ کا سکور دو سو چالیس کا سکور یہ پریابت نہیں تھا اس پیس پر واقعی میں پریابت نہیں تھا لیکن یہ دو سو ستر بھی ہوتا تو جس طرح سے وہ کھل رہے تھے میرے کو لگتا ہے تین سو بھی ہوتا یا اس کے اوپر بھی ہوتا تو آشتیلیا مطلب تو کہنے مطلب یہ کہ ہمارے گیند بازوں کو گیند بازوں کو ایکسپریمنٹ ویریشنز لانے کے لیے اسکور بورٹ پہ رہن چاہیے تھے جو کہ ہم نہیں لا پائے اور ہمارے بولر بھی دباؤں میں آگئے اتنے سارے بولر ہمارے جڈے جا کل دیب شمی اور سراج یہ سب جو ہے نہیں چل پائے آپ کئی لوگ اس کو پچھ کے لیے بھی دوست دے رہے ہیں کئی لوگ پچھ کو بھی دوست دھارا رہے ہیں کہ بھئی ٹوس اہم تھا تو میں جو ہے میں یہ آئی سی سی سے جو ہے ایک اپیل کروں گا اور یہ کہوں گا کہ بھئی کوئی بھی ٹیم ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے ٹوس جیتا اس کے لیے بعد میں جس سے ڈیو فیکٹر آ جاتا ہے اور پچھ جو ہے اور سلو ہو جاتی ہے تو سلو جاتی ہے مطلب ڈیو کے قررنٹ وال ویریشن نہیں آ پاتے اس میں اور سیدھی بلے پہ اچھے سے آتی ہے تو ایسا کچھ ہونا چاہیے جس سے کوئی بھی ٹیم جو دوسری سیکنڈ انڈکس میں کھیلتی ہے اس کو وہ ایڈوانٹیج میں رہے یا پیریوری ٹیم ایڈوانٹیج میں رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس میں تو پھر ٹوز کا ایک طرح سے ٹوز اہم ہے لیکن ٹوز اہم ہے اس کے بہت اس کے بہت بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن ٹوز ایک اہم ہے کیونکہ اگر انڈیا نے ٹوز جتنے کے بعد میں اگر تین سو کے اوپر پٹ کر دی ہوتے کھڑا کر دیا ہوتا تو بھی وہ جو ہے ڈیو فیکٹریٹ ڈیو فیکٹر بھی ایک فیکٹر ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو بھی اچھے سوچ رہنے پڑتے ہیں اور اسے چیزیں کے ساتھ میں کھلنا پڑتا ہے تو آسیلیو ٹیم کو میں جو ہے بہت بہت بتائی دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے جس طرح سے آپ جو ہے افغانستان کے خلاف جو آپ نے جیت درج کی اور سین فانل میں آئی تھے میرے خلال سے وہ وہاں سے آپ کا جو منوبر بڑھا پھر وہ جو ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ نے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا تو یہ آسیلیو کے ٹیم جو ہے ایسے ہیں کسی کو آپ کامیور نہیں مان سکتے اور یہی بات میں سبھی سے کہا کرتا تھا جب بھی میری بات ہوتی تھی وشک کے بارے میں تو میں نے سے یہ کہتا تھا کہ ابھی اتنے حسانی سے ریزلٹ کے بارے میں مت کہیے کہ انڈیا وش کب جیتے گی انڈیا وش کب جیتے گی بہت سارے پاپر بلنے پڑتے ہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور دیکھئے سیم فانلز میں ہمارے پر پریشر تھا لیکن سیم فانلز میں ہم نے اچھا سکور کیا تھا چار سو کا تری نائنٹی سیون کا تو وہ سکور کہیں نہیں کہیں اس سے اگلی ٹیم دباؤ میں تھی تو دیفنیٹلی ایک سکور جو کم سکور ایک ریزن تھا لیکن وہ چار سو زیادہ رنگ تھے اگر اس میں بھی چار سو رنگ ہوتے تو اس ٹائپ کے نہیں تھی ٹھیک ہے تو کہنے مطلب یہ کہ سیم فانلز میں جو میچ جیت کے فانلل میں آئی تو اس میں ہم نے میچ کو ایک طرف کر دیا کیونکہ چار سو کا سکور تارگیٹ کرنا تھا مشکل کام ہے لیکن ساڑھے تین سو بھی چیز کر لیتی ٹیم میں اور وہ بھی انڈر لائٹس تو یہ ہی سب ہے اور میں شرما کو یہ کہوں گا کہ سپنا پورا نہیں ہوا ہم بھی چارے تھے آپ پورا ہو جائے نیکس پس کپ میں آپ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے اس کا تو ہم ابھی کچھ نہیں کہ سکتے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس پیشن کے ساتھ میں آپ نے فیر لیس کرکٹ کھیلی وہ اس کو سلام کرتے ہیں اور بھولی جی آپ کو بھی شاید آپ کی کچھ پاریوں کی قرآن ہی آج ہم جو ہے سی فائنل میں آئے لیکن جو ہے جیت نہیں پائے اس کا گم جو ہے لاکھوں کروڑوں بھارتیوں کو ہے اور یہ وش کب جیتنا چاہیے تھا جس انداز میں جس طرح سے ہم کھیل رہے تھے اور چاہے جو کچھ بھی کہے چاہے کوئی خوشی منا چاہے کوئی دکھ ہو ہم کو کسی سے کو مطلب نہیں ہونا چاہیے ہم کو اپنا کرکٹ پر فوکس کریں گلتیاں کہاں ہوئیں کہاں پہ گلتیاں ہوئیں وہاں سے سکھنا چاہیے امپورٹنٹ مقابلے ابھی آگے اور بھی آپ کو کھلنے کو ملیں گے جب بڑے بڑے ٹورنامنٹ میں آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ یہ پرچھا تھی تو انڈیا کی جو ہے یہ پرچھا فائنل کے پرچھا میں یہ نہیں سفل ہو پائے کوئی بات نہیں دوبارہ سے پریاس کریں لیکن اس طرح کا پروفورمنس میرے خیال سے کبھی کبھی ہوتا ہے جو وش کپ میں بھارتیوں نے کیا اس طرح کا پروفورمنس میرے خیال سے جتنی ٹیموں کے ساتھ میں انہوں نے میچ کلا سب کو جو میچ بھارتیوں نے آسانی سے جیتے لیگ میچ اس کو پن کہتے ہیں اس میں بھی پریشر تھا ٹیم کے اوپر لیکن وہاں پر ٹیم بہت اچھے سے آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسٹریلیا نے وہی چالنے چلیں اسی شیلی میں کرکٹ کھیلی جس شیلی میں ہم نے کھیل کے دوسروں کو ہرا جا اور مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم اپنے خود اپنے ہی جال میں فز گئے اور اس کا جو بیٹھے ہوئے دک جنہوں نے رات میں پلاننگ بنائی میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی گزب کی پلاننگ بنائی کہ ہم اپنے آپ خاصے چلے آئے کیونکہ اگر آپ پوٹنچل بات کریں گے تو ہمارے خیاریوں میں بلکل میرے ہم نے کرکٹ کھیلی جس طرح سے روح شرما سروعات میں رن بنائے کرتے تھے اور اس بار بھی انہوں نے بنائے لیکن اس بار جو ہے الگ شہلی میں کھیل رہی تھی فائنل میں لگ رہا تھا کہ فائنل کھیل رہی ہے تو یہ امید تھی ہمیں بھارتیوں سے بھارتیوں میں اپنے فائنل کے حساب سے اس ٹیچی بدلنی چاہیے تھی روح شرما کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی جو ہے وہاں پہ پچھ پہ رہتے اور جب روح شرما مار رہے تھے تو گل صاحب کو تھوڑا سا روک کھیل چاہیے تو اس طرح کی پلاننگ تھوڑی سی اس کا بھاو دکھا اور انہوں نے اسی شہلی میں کرکٹ کھیلی جسے کھیلتے آ رہے تھے یہ بھول گئے کہ ہم فائنل کھیل رہے ہیں اور آئیئر بھی آؤٹ ہو گئے سستے میں جو ایدم سے پریشر آ گیا اور فائنل میں کھیل لیا تو بلکو الگ گیم ہوتا ہے تو یہی سب چیزیں ہیں اور کرکٹ یہی ہے کرکٹ اور ہماری جیون میں کافی سمانتا ہے کیونکہ کئی بار بھری ستیوں میں بھی ہم اسی طرح سے فض آتے ہیں اور اپنا آپ کو چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم دو سو چالیس پہ لیکن پھر بھی دو چالیس تک لیکن دو سو چالیس بہت کم تھا وہ بھی آسٹریلی ہے جسی ٹیم کے خلاف جو کی بلکل گر کے اٹھے تھے تو جو ٹیم گر کے اٹھتی ہے وہ ٹیم پھر خطرنا ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے میسے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک جسی فائنل ہوگا تھا آفریقہ خلاف انہوں نے آفریقہ کو آسٹریلی نے پوری طرف سے دو سو بارہ پہ کس طرح سے آؤٹ کیا تھا ان کو پورا جو ہے وہاں پر بھی بہتر کرکٹ کھیلی تھی سی فائنل کے بعد سے ٹیم آسٹریلی بلکل اپنے الگ شیلی میں آگئی تھی انہوں نے اپنا شیلی میں کھیلتی آ رہے تھے تو فائنل کے ساب سے تھوڑا سا ایک چیز اور اشوین کو بھی تھوڑا سا ٹرائے کرنے چاہیے تھا فائنل میں فائنل میں میں جو ہے راول ڈریوٹ ساب کو ایک طرح سے کہنا چاہتا ہوں کہ فائنل میں تھوڑا سا آپ کو آشوین کو کھلانا چاہیے تھا وہ شاید گیم چینجر ہو سکتے تھے بس اتنے ہوں گا اور آج سے جو ہے ٹوٹی ٹرکیٹ بھی چالو ہو رہی ہے بس میں پوری ٹیم میں ایک نئے روپ میں دکھ رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ٹیم ٹی کی